ملکی تاریخ میں کون کون نگران وزیراعظم کے عہدے پر فائز رہا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اب تک سات نگران حکومتوں کا قیام عمل میں لائیا گیا پہلا نگران سیٹ اپ 1988 میں محمد خان جنیجو کی حکومت کے خادمے کے بعد بنایا گیا جس میں نگران وزیراعظم کی تقرری نہیں کی گئی تھی گزشتہ روز وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے صدر مملکت کو بھیجے گئے خط پر دستخط کے بعد ملکی تاریخ کی پندرویز اسیمبلی تحلیل کر دی گئی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس طرح عام انتخابات کے لئے نگران حکومتوں کا مطالبہ پہلی مرتبہ 1977 کے انتخابات کے بعد کیا گیا تھا ملکی تاریخ میں پہلے نگران وزیراعظم 1990 میں غلام مصطفی جتوئی مقرر ہوئے غلام مصطفی جتوئی نے 6 اگس 1990 کو بے نظیر بھٹو کی حکومت کی برطرفی کے بعد نگران وزیراعظم کو عہدہ سنبھالا غلام مصطفی جتوئی کے عہدے کی مدد 6 اگس سے 6 نومبر 1990 تک رہی بلخ شیر مرازی پاکستان کے دوسرے نگران وزیراعظم تھے جن کی مدد 18 اپریل 1993 سے 26 مئی 1993 تک رہی بلخ شیر مرازی ملکی تاریخ کے وہ واحد نگران وزیراعظم تھے جنہوں نے تین ماہ کے بجائے صرف 49 دن تک بطور وزیراعظم اپنے فرائض سر انجام دیئے بلخ شیر مرازی کی مدد میں کمی کی وجہ سپریم پورٹ کا فیصلہ تھا جس کے تحت اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کی حکومت بحال ہونے کے بعد نگران حکومت کو کل ادم قرار دے دیا گیا تھا مہین قریشی پاکستان کی تاریخ وہ واحد نگران وزیراعظم رہے جنہیں امریکہ سے پاکستان آنے کے بعد ائرپورٹ پر ہی شناختی کارٹ فراہم کیا گیا شناختی کارٹ پر ان کا پتہ وزیراعظم ہاؤس درج کیا گیا تھا مہین قریشی کی مدد 18 جولائی 1993 سے 19 اکتوبر 1993 تک رہی 1996 میں سابق صدر فاروق احمد خان لغاری کی طرف سے بینظیر بھٹو کی دوسری حکومت برطرف کی گئی جس کے بعد ملک میراج خالد نے نگران وزیراعظم کے طور پر 6 نومبر 1996 کو عہدہ سنبھالا محمد میاں سومرو پاکستان کی تاریخ کے پانچویں وزیراعظم رہے جو 16 نومبر 2007 سے 24 مارچ 2008 نگران وزیراعظم رہے اس طرح میر ہزار خان خوصو 25 مارچ 2013 کو نگران وزیراعظم مقرر ہوئے اور 5 جون 2013 تک عہدے پر فائز رہے ملکی تاریخ کے اب تک کے آخری وزیراعظم سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ناصر الملک بنے یکم جون 2018 سے 18 اگز 2018 تک چیف جسٹس ناصر الملک نے نگران وزیراعظم کی ذمہ داریاں سنبھالی